بسم اللہ الرحمن الرحیم آج زلہجہ کی پہلی تاریخ ہے چودہ سو انتیس ہجری زلہجہ کا مہینہ جب شروع ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ہدایات ہیں اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح عدیث میں فرمایا کہ مَا مِن ایامِنَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا حَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِي الْعَيَامُ وَكَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان دس دنوں میں اللہ کو نیک عمل بہت زیادہ محبوب ہے تو یہ جو پہلی تاریخ سے لے کے دس تاریخ تک کی ایام ہیں ان میں کوئی بھی نیکی کی جائے روزہ رکھا جائے تحجد پڑھی جائے صدقات و خیرات کیا جائیں یا کوئی بھی نیکی کا بھلائی کا کام کیا جائے تو اس کا ثواب عام دنوں سے زیادہ ملتا ہے دوسری بات یہ کہ یہ جو ایام ہیں ان کی قرآن مجید میں قسم بھی اٹھائی گئی ہے قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی تو جمہور مفسدین اس طرف گئے ہیں کہ ان دس راتوں سے مراد زیل ہجہ کی راتیں ہیں تو ان کے دن کی بھی فضیلت ہے اور رات کی بھی فضیلت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کے بارے میں فرمایا کہ جس شخص کا ارادہ ہو صحیح حدیث ہے جس شخص کا ارادہ ہو قربانی کرنے کا تو اس کو چاہیے کہ ان دنوں میں اپنے ناخن اور بال نہ کٹے تو بہتر ہے مستحب ہے کوئی فرض واجب نہیں ہے لیکن افضل یہ ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہو تو وہ پہلی تاریخ سے لے کر جب تک قربانی نہ کر لے وہ اپنے بال اور ناخن نہ کٹے افضل ہے یہ اور ایام تشریخ بھی ہیں ان میں نو زلہجہ سے لے کر تیرہ زلہجہ تک ایام تشریخ شروع ہوتے ہیں جن میں تکبیرات تشریخ ہے جس میں زور زور سے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑا جاتا ہے یہ بھی انہی ایام سے منسلک جو ایام ہیں ان کی فضیلت کی بات ہے اور نو زلہجہ کے روزے کی ایک الگ سے فضیلت ہے عرفہ کا روزہ جسے کہا جاتا ہے تو نو تاریخ کا روزہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ترغیب دی ہے تو یہ چند احکام تھے جو ان دس دنوں سے متعلق تھے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان ایام کی جو فضیلت ہے ان کو حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق اطاف فرمائے وما لینا اللہ البلاہ